سو آج ہم کچھ ٹپس پڑھتے ہیں سو سب سے پہلا پوائنٹ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول جائے اور ہماری زندگی میں برکت بھر جائے تو کیا کریں تقوی عجیف کریں اللہ کا تقوی اختیار کریں قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَخْسِبُونَ اگر لوگ جو شہر والے تھے ملک والے تھے پاکستان والے لوگ کسی بھی جگہ کی لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ یا اللَّهِ ہم آسمان سے ان کی لئے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر کچھ ہزاروں میں انہیں گزارا ہو جاتا پھر ان کے لئے کسرت سے مال آتا پھر ان کی لئے آفاظ دور ہو جاتی ہیں برکاتِ مِنَ السَّمَاءِ اللَّهِ تَلَّهِ کے تب سے برکت ان کے پاس آتی لیکن انہیں کیا کیا انہیں جھٹلایا اللہ کے بیغام کو اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے دیکھیں میرے اور آپ کا زندگی میں آنے کے محصد کیا ہے عبادت عبادت کیا ہے تقوی تو عبادت ہے اَتَقْوَهَا هُنَا اللہ نے کہا تقوی یہاں موجود ہے اور تقوی ہے کیا کہ انسان گناہوں سے بچے اور نیکیوں پر فرائزت عمل کرے اور یاد رکھیں جب انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہونا اور گناہ ہو تو گناہ ساری برکت کو چھین کے چل جاتے ہیں اس کی زندگی سے یہ تو وجہ ہے کہ امام مالک رحم اللہ جب امام شافی کو ملے اور امام شافی آٹھ سال کے چھوٹے بچے ہیں but he has this photographic memory and amazing he is ahead of all people تو امام مالک نے ان میں یہ talent notice کیا کہ یہ بندہ this guy is genius تو کہا کہ میرے بیٹے دراؤں اِنِّي اَرَى اللَّهَ قَدْ أَلْقَا عَلَى قَلْبِكَ نُورَا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ترے دل میں نور ڈالا ہے یہ نہیں کہا کہ تو بہر talented ہے تم بڑے کمال اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے I can see the light in your heart فَلَا تَطْفَعُ بِظُلْمَةِ الْمَعَاسِيَةِ فَلَا تَطْفَعُ بِظُلْمَةِ الْمَعَاسِيَةِ تو اس کو مت ضائع کرنا اس کو مت بھجا دینا گناہوں کے اندھیروں سے میرے بیٹے کیونکہ جب گناہ آتے ہیں تو productivity برکت سب چیز اب چلی جاتی ہے sin takes away all the برکاہ of our life دیکھیں ہر چیز اللہ کی طرف سے gift ہے مال intellect knowledge یاداشت ہر چیز اللہ کی طرف سے gift ہے and the gifts are taken away if we sin اور اللہ کے ابھی نے زمانے کو جو squeeze ہونا ہے نا اس کو بھی sin سے relate کیا یا تقارب الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے time will shrink کب وَيَنْقُسُ الْعَمَلِ جب عمل تھوڑا ہو جائے گا وَيُلْقَشُّهُ وَتَظْهَرُ فِتْنِ وَيُكْثُرُ الْحَرْجِ زمانہ تھوڑا ہو جائے گا جب عمل کم ہو جائے گا اور miserliness کنجوسی لالچی پن دلوں کی طرف پھینک دیا جائے گا دل بھرے بھی ہوں گے اور حرج بہت بہت جائے گا صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہوتا ہے معنی سکویز کیوں ہوتا ہے یہ وقت میں برکت کیوں جاتی ہے کہ جب عمل انسان ختم ہو جائے تو تقوی تقوی کو اچیف کرنا تقوی علی بن ابن طالب سے پوچھیں کہ علی بن طالب تقوی کیا ہے کہتے ہیں اَن تَعْمَلْ بِتُعَتِ اللَّهِ أَلَى نُورِ مِنِ اللَّهِ تَرْجُحُ ثَوَابُ اللَّهِ وَأَن تَتْرُقْ مَا نَحَ اللَّهِ أَلَى نُورِ مِنِ اللَّهِ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لئے عمل کرو عَلَى نُورِ مِنِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے اس پہ عمل کرو یعنی قرآن و حدیث پہ بداعات کے مرتقب نہیں ہونا ترجو ثواب اللہ اللہ کے ثواب کو چاہنے کے لئے وَأَن تَتْرُقْمَا نَحَ اللَّهِ اور جو اللہ نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو قرآن و حدیث کی بیسس پہ تخاف و عقاب اللہ اللہ کی عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ تقوی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اگر ان سے سوال کریں گے تقوی کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العالمین کا دل میں خوف ورا کہ رب مجھ سے نراز نہ ہو جائے میں کوئی ایسا عمل نہ کرلوں کہ جس نے مجھے تنی نعمتیں نہیں ہیں مجھ سے وہ روٹ نہ جائے ملعمل بالتنزیل اور عمل کرنا اس پہ جو نازل کیا گیا یعنی قرآن و سنت الرضا بالقلیل اور وہ پہلے پہ انسان راضی ہو جائے اور اللہ سے مراکات کی دن کی تیاری کرنا یہ تقوی ہے سوکر ہم سمرائز کریں تو بسکلی ہے یہ کہ اپنا آپ کو گناہوں سے فتنوں سے بچا کے اور فرائز پہ عمل کرنا یہ تقوی ہے اور جو انسان یاد رکھیں اپنی زندگی میں تقوی لے کیا آتا ہے اس کی زندگی میں خیر اور برکت بھر جائے گی دوسری چیز یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ٹرانسیکشنز ہیں ہمارا جو مال کی ریل پیل ہے ہم اس میں آنسٹ اور جسٹ ہوں مال کے عیب بتائیں اور اپنی رزق میں اس کو کرنے سے برکت حاصل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دو بیع کرنے والے ہیں وہ دونوں آپ اس میں ٹرانسیکشنز یعنی کر رہے ہیں تو وہ تب تک یعنی جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوئی وہ اٹھ کے چلے گئے تب تک ٹرانسیکشن نہیں ہوگی جب انہوں نے فائنل کر لیا اور ڈیل ہوگئی تو اس کے بعد یعنی ٹرانسیکشن اگر انہوں نے سچ بولا اور ظاہر کیا کھول کے بتایا ہر چیز سچ سچ اوپنلی سیکریٹس نہ رکھے نہ اس کا عیب چھپایا یعنی گاڑی کا مسئلہ ہے بس جی آپ دیکھ لیں آپ خود جان لیں کہ دیکھیں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے یہ غلط ہے اگر بندہ وہ جو پرچیس کرنا چاہتا ہے اس کو گاڑیوں کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے وہ بالکل جاہل ہے گاڑیوں کی نولیج کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں آپ گاڑی دیکھ لیں بس ٹھیک ہے نہیں وہ بھئی ہے نا کھول کے بتائیں اس میں جو عیب ہیں وہ بھی بتائیں اس میں جو قولٹیز ہیں وہ بھی بتائیں اگر کوئی دو لوگ آپ اس میں ٹرانسیکشن کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں سچ بولتے ہیں اور کھول کے بتاتے ہیں بورک اللہ حفی بھائی اللہ ان کے پیسے میں برکر ڈال دیتا ہے ہمیں کیا رکھتا ہے اگر میں نے اس کا عیب بتا دیا یہ لاکھ روپے کم کی بک جائے گا یہ دو لاکھ لاؤس میں چلے جائے گا لیکن واللہ جو پیسہ دو لاکھ زیادہ ایکسٹرہ کم آ لیے اور وہ سارے پیسے میں برکت ختم ہو جاتی ہے وہ کسی کام نہیں رہتا پھر بہر لیمنٹیڈ بینیفیٹ ہو جاتا ہے اس کا لیکن اگر انسان نے عیب بتا کے بھی ایک لاکھ یا پچہ ہزار کم کم آ لیا 50 تحاظر روپیز یا ڈالرز اس نے کم کر لیے لیکن اس کی رزم میں برکت ہوئی اللہ اکبر کتنا کام آگا ممال اللہ کیم فرمائے کہ اگر انہیں جھوٹ بولا اور چھپایا تو اس کے ماں سے برکت چلی جائے گی یہ بخاری اور مسلم کی آثنٹک حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے متفقن علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے آپ کو اپنے زندگی میں برکت کو لانا ہے تو اس کتاب سے جوڑ جائیں اس کتاب سے اپنے آپ کو اٹیش کر لیں کتاب مبارک یہ ببرکت کتاب ہے کتاب انزلنا ہو علیکم مبارک یہ آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی ببرکت کتاب ہے اس کو پڑھنا قرآن کو سننا اس کو یاد کرنا اس پہ غور و فکر تدبر کرنا اس کی تفسیر کو پڑھنا